مجھے جان کا خطرہ ہے مجھے جان کا خطرہ ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں سولہ دفعہ وزیر ہوں مجھ پہ سولہ وزارتوں میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے سولہ وزارتوں میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ میں نے نماز پڑھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کبھی نشانی کیا اور گناہ کیے ہوں گے خدا مجھے معاف کریں اشفاق بڑا اچھ خاص ٹراؤٹ ہے رانہ سناولہ کا چھے تاریخ تک میں زوانہ سناولہ کوئی چارج مجھے کیا بتا کیا چارج ہے تاریخ وحمود جنگیری صاحب نے چھے تاریخ کو آئی جی کو طلب کی ہے کہ ان سارے دفعوں کے ساتھ آئیں انہوں نے رات دو بجے سینئے لائے ہیں یہ ساری اسلام آباد کی قولیس پنجاب کے علاقے میں داخل ہوئی ہے میں بیریہ ٹاؤن چالیس نمبر گھر میں تھا انہوں نے دروازے توڑے ہیں مجھے کپڑے بھی نہیں پہنے دیئے اور مجھے گاڑی میں بٹھا ہے میں تھرمال میں تھا پھر انہوں نے مجھے اوپر سے قویز اور یہ کپڑے لائے دیئے انہوں نے دروازے توڑ کے میرے بچوں کو مارا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور انہوں نے ظلم کیا ہے دھکے نہیں تھے یار انہوں نے ظلم کیا ہے اور کوڑ کا آرڈر ہے آپ ایسے نہیں کریں انہوں نے بدماشی کی ہے یہ مسئلہ تھے سو دو سو لوگ داخل ہوئے اور میرے ملازموں کو مارا ہے میرے گھر کی تلاشی لی ہے اور کوڑ کا آرڈر بھی ہے یہ سارے بدماش ہیں یہ گھروں میں داخل ہوئے سیڑھی لگا کے انہوں نے دروازے توڑے انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور تمام ملازمین کو مارا ہے اور زبردستی مجھے ڈاڑا ہے انہوں نے گاڑی میں اور یہ یہاں لے کے آئے ہیں اور آج ہی جسٹرس کیا نام تھا تاہر اورنگزیب صاحب میاں گلاسن اورنگزیب صاحب نہیں نہیں میاں تاہر صاحب نے میری زمانت لی بلکل صاحب اور انہوں نے کہا چھے طریق کو آئی جی پیش ہو اور یہ ایسا چھوڑا ہے یہ نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے بڑے چھے یہ سارا نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے اور یہ نواز لیگ نے اس کو لگایا ہے یہاں درانہ جو ہے صنع اللہ یہ سارے کام قرار ہیں سارے گھر کے تروازے توڑے ہیں کھڑکیاں توڑی ہیں اور انہوں نے بے تہاشا مارا ملازموں کو اور یہ اٹھا کے لائے ہیں یہ تھانہ ظلم کا نشان ہے انشاءاللہ تعالیٰ حق کی فتح ہوگی عمران خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ